ایمکی ایم رابطہ کمیٹی کی کنوینئر ڈاکٹر عمران فاروق کے عصال سواب کے لیے ملک بھر میں قرآن و فاتح خانی کا سلسلہ جاری ہے ایمکی ایم کے مختلف سیکٹر سمیت پاکستان بھر میں موجود ایمکی ایم کے زونل دفاتر میں قرآن خانی کے استعمال ہوئے استعمال میں ایمکی ایم کے کارکونام، ذمہ داران، رحمہ اور عوام نے شرکت کی اور مرہوم کے عصال سواب کے لیے دعا کی ایم کے ایم راہنماؤں نے شہید کو حراج تحسین پیش کیا کراچی میں ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور قرآن خانی کا سلسلہ بھی جاری ہے متحدہ قومی موفمینٹ کے سینے راہنماؤں ڈاکٹر عمران فاروق کو سولہ ستمبر کو لندن میں قتل کیے جانے کے بعد کراچی میں ان کی رہائشگاہ پر تاثیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے متحدہ قومی موفمینٹ کے ارکان قومی سبای اسیمبلی رابطہ کمیٹی کے ارکان پارڈی کارکن اور اشتہدار بڑی تعداد میں ان کی رہائشگاہ پر آ رہے ہیں ڈاکٹر عمران فاروق کے اہل خانہ بے سبری سے ان کے رسلے خاکی کی وطن آمد کے منتظر ہیں ڈاکٹر عمران فاروق کے اصال سواب کے لیے ملد بھر میں ایک پران خانی کی جارہی ہے ایمکی ایم کی علامیہ کے مطابق ڈاکٹر عمران فاروق کی روح کے اصال سواب کے لیے کراچی میں عمران فاروق کی رہائشگاہ مختلف سیکٹرز اور یونٹوں سمیت مل بھر کے ایمکی ایم کے زورت دفاتر میں قرآن خانی کی اجتماعات ہوئے جن میں ایمکی ایم کے نوائندوں، ذمہ داروں، نوجوانوں، بزرگوں اور خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت کی قرآن فاروق کے اصال سواب کے لیے کراچی سمیت ملک کے مختلف سہروں میں قرآن خانی کا سلسلہ جاری ہے کراچی میں ڈاکٹر عمران فاروق کی رہائشگاہ کے علاوہ مختلف سیکٹرز اور یونٹس میں قرآن فاروق کے اجتماعات ہوئے جس میں منتخب عوامی نمائندوں، ایم کی ایم کے زمدان، کارکنوں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی کراچی کے علاوہ اندرون سن، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان کے علاوہ مختلف علاقوں میں بھی قرآن فاروق کے اجتماعات ہوئے جس میں کئی قرآن پاک ختم کیے گئے اور سرکہ نے عمران فاروق کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا